ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کی ایک ناماز چھوٹ گئی ایک ناماز ایک ناماز یعنی کہ پڑھتا ہی نہیں پورا آفتہ یا پورا مہینہ نہیں صرف ایک ناماز چھوٹ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے یعنی اتنا اس کا نقصان ہو گیا جسے اس کا گھر اس کا مال اور اس کے گھر والے سب ہلاکوں گئی گھر بھی مال بھی اور گھر والے ایک ناماز چھوٹنے کا اللہ سچے ہیں اور اللہ کے نبی سچے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں شک دیکھو کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے اور کون ہے وہ ہمارے ساتھ رہنے والوں ہیں گھر میں دکان میں محلے میں خاندان میں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ان میں سے جن کے ساتھ ہم روز بیٹھتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں ایسے بھی جو پڑھتے ہی نہیں ہیں جس کی ایک نماز چھوٹ گئی ایک نماز صرف جس اس کا گھر مال اہل سب ہلاکوں اتنا بڑا نقصان ہو تو سب نیت کرو بھی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ سب کو کیا کرنا ہے کیسے سمجھانا ہے کیا کرنا ہے سمجھانا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے یہ آدمی چاہتا ہے میرا نقصان ہو جائے بڑا نقصان تو کیا چھوٹا نقصان بھی کوئی نہیں چاہتا تو نماز چھوڑ دینا چھوٹا نقصان کے بڑا نقصان کیوں بھائی دنیا کا کے آخرت کا دونوں کا دنیا کا بھی اور آخرت کا نقصان ہو گیا دیکھو سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا اور جب اللہ ناراض ہو گیا تو خوشیاں دینے والا کون پریشانیوں سے بچانے والا مسئلہ حل کرنے والا وہ تو اللہ ہے اللہ تو ناراض ہو گیا کتنی بڑی مسئلہ تک اللہ ناراض ہے کسی سے اللہ ناراض ہے اس کا کہاں سے مسئلہ حل ہوں گے اس کی اب اس پر پریشانی اللہ کی طرف سے آئے گی یہ بات سمجھائیں گے جس کی سمجھ میں آجے گی نماز پڑھنا اس کے لئے کوئی نہیں چاہتا میرا نقصان ہو لیکن نماز چھوڑنے سے نقصان ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں ہے ہر آدمی چاہتے مجھے کامیابی ملے لیکن نماز پڑھنے میں کامیابی ہے یہ سمجھ نہیں ہے یہ سمجھنا سمجھانا کہ کامیابی نماز میں ہے اور نماز چھوڑنے میں نقصان ہے دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے دیکھ تو خود اپنی ذات سے ہم جتنے بھی ہیں نماز پابندی سے پڑھیں پڑھ لی پڑھ لی نہ پڑھ لی نہ پڑھ لی یہ کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے ساری نماز ہے پانچوں نماز ہے احتمام سے پڑھنی ہے جتنے بیٹے ہیں گھر میں ہر گھر میں سو فیصل نمازی بنے گھر کا کوئی فضل نماز نہ چھوڑے